اللہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناکا اللہ رخبت للعالمین انا مدینة العلم والیون بابوہا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے ساتھ باعواز بولند دردو سلام پڑھئئے اللہم سلِعَلَى محمدٍ وَعَلَى عَلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُوا صَلَاتُ وَسَلَابُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ کوئی زبان خموش نہیں رہنے چاہیے مل کے پڑھئے صلاة وَسَلَابُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَالَا عَلِكَ وَاسْحَابِ كَيَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهِ گرامی قدر آج کی عظیم و شان دوسری سلانہ محفلِ باغ ہر سال کی طرح اس سال بھی انعقادِ وزیر ہے دعا ہے مالکِ کائنات اہلِ خانہ کا محفل کو سجانا اشحقانِ مصطفیٰ کا محفلِ پاک میں آنا اللہ کریم اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں میرے آقا کی ظلفِ ولیل کا صدقہ قبول و منظور فرمائے آج کی محفل کا خوبصورت احتمام کرنے والے خوشکسمت جنابِ محترم محمد جعفر خرل صاحب اور عزتِ ماب رائے محمد عاصف صاحب اور جنابِ محترم رائے محمد ناصر صاحب اور رائے سفتر عباس دیگر برادران جنہوں نے خوبصورت حلانہ محفلِ پاک کا بڑے آسن طریقے کے ساتھ انعقاد کیا ہواہِ مالکِ کائنات ان کا یہ دعوت نامہ محبت نامہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو بیچھی عباہ بیٹھے ہیں قریب قریب آئیں مشاللہ آجائیں بھائی چلو دو تین جو پاس بیٹھے ہوں کو دعا نہیں دے نا محفل کا ذوق حسن بن جاتا ہے سواب میں برکت ہو جاتی اللہ آپ کے ذوق کو سلامت دکی جو باہر انتظار میں ہے برائے کرم اپنی مصروفیت کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ حسن کائنات میں تشریف لائیں اللہ کی ہم کی جلوہ گرید دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم کی جلوہ گرید دیکھ رہے ہیں یا دیدارِ حسن و جمالِ مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت کو ہو سلِ اللہ و آلِ محمد سمجھو کہ رسولِ عربی دیکھ رہے ہیں جس وقت کو ہو سلِ اللہ و آلِ محمد سمجھو کہ رسولِ عربی دیکھ رہے ہیں اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نامِ مصطفیٰ بھلند ہے نامِ خدا کے بعد سبحان اللہ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پتا چلا پوری کائنات مصطفیٰ کی ہے اور پوری کائنات مصطفیٰ سے ہے سبحان اللہ کہیں گے ایک ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ آئیے کلندرِ لہوری کے خوبصورت کلام سے آج کی محفل پاک آغاز کر رہوں آپ فرماتے ہیں کہ خودی کا سرِ نہا خودی کا سرِ نہا لا الہ الا اللہ آپ بھی ذرا فتاوہ سے بلند پڑیئے لا الہ الا اللہ کوئی زبان کو موش نہیں رہنی شاہیے کلمہ حق پڑیئے اور یہ دور اپنے پراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے پراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں پڑیئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 پروردگارِ عالم نے کن کہا اپنے محبوب کو بنایا اور فرمایا محبوب تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں تُو باتیں میری کر میں باتیں تیری کرتا ہوں تُو چرچہ میرا کر میں چرچہ تیرا کرتا ہوں محبوب تُو مجھے اللہ کہے میں تجھے محمد کہتا ہوں قوہان اللہ کہے باوہ سے بلند پڑیے اللہ 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 اور کیا ہے تُو نے مطائِ غرور کا سودا کلندرِ لہوری فرماتے ہیں کہ کیا ہے تُو نے مطائِ غرور کا سودا فریبِ سود و زیان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ بھی پڑھئے کوئی زمان خموش نہیں رہنے چاہیے کل کے خلاقِ ازل صاحبِ کن مالکِ حسدی میں تیرے لیے حرفِ جلی سوچ رہا ہوں کئی برس بیٹ گئے دشتِ سخن میں مجھے مولا تُو کیا ہے ابھی تک میں یہیں سوچ رہا ہوں حبلہ راحت القلوب لکھنے والے نے کمال کا واقعہ لکھا ہے زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعودِ گنجے شکر رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب مریدوں کو تذکرہ سنا رہے ہیں واقعہ سنا رہے ہیں حرات شہر میں ایک بابا سالن دی دیکھ پکا کے تقسیم سی کردہ پہ آ سبحان اللہ بولنا ہے بولنا ہے سبحان اللہ فضور پنجابی چطاں یہاں کے سارے نسمہ جا 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 بہتے بولن سبحان اللہ میں ابتداد اندر اقبال شیر پڑے ہے کہاں مجنو اور کہاں کالج کی باتیں سبحان اللہ کہیں گے بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ حرات شہر میں بابا ایک ریڑی پہ سالن کی دے دلاتے ہو دولنا تقسیم کیا کرتا بابا فرید الدین فرماتے ہیں واقعہ سناتے سناتے کہ ایک ماہی آئی اس بابے کے پاس کہتی کہ مجھے نا سالن دے دے کھوٹا سکھا لے کے بابے دے کول آئی کہ اندھی سالن دے دے بابے نے سکھا لیا نا تے رکھ لیا گلے دے وچ تے ماہی سمجھی شاید بابے نے کھوٹے دکھ رہے دی پہچانا نہیں آئے شاید گنوں کھوٹے دے کھرے دی پہچانا نہیں ہے گرامی قدر توجہ عالم اسلام کے معروف سناخان مصطفیٰ جناب محترم بھائی پیرہ دیتا تاہر فریدی صاحب اسٹیج کی زینت بنے خوش آمدید کہتا ہوں اب آپ توجہ رکھئے گا ماہی نے سوچیا کہ شاید بابے نو کھوٹے دے کھرے دی پہچانا نہیں ہے مائی سالن لے کے کار گئی گھر جا کے ساری سکیاں نو کیا نی سیو فلانا بابا حراد شہر دے فلانے چوک دے اندر دیکھ دی ریڑی لا کے کھلوتا ہے انہوں کھوٹے دی کھرے دی پہچانا نہیں ہے جاؤ جتنے کھوٹے بین بابے نو بے آؤ سوان اللہ چھوٹے بابا کھڑا سی انہوں دیتے ہیں اللہ اللہ کہ فلانے چوک چھوٹے دی جو دو صبح تیسرا دن چوتھا دن ہویا بابا بیمار ہویا ممول دے مطابق ریڈی کول نہیں ہے مجود نہیں ہے سالن نہیں ہے سالن اللہ نہیں ہے لوگ پچھ دے دستے کار گئے کہ فلانے چوک چھوٹے کہ بابا سی گھرہ سالن دی ریڈی لاندہ سی گرامی قدر گھار جا کے تکیا بابا با مارے سبان اللہ اتنی سردی نہیں ہے جتنا در کے بیٹھے بولو سبان اللہ توجہو گرامی قدر بابا بیمارے لوگا نے پچھا حضور سالن آج لے کے نہیں آئے کہ میں بیمار ہوں سالن کی تو لے کے آماں گرامی قدر بابے نے کہا جاؤ اندروں میں میری جائے نماز دے اٹھا کے دے جائے نماز اٹھائیے بابے نے او جڑیاں تھیلیاں سی کھوٹے پیسے ہیں دیا جائے نماز دے اگو رکھیاں بار گائے خداوندی چہت اٹھا کے بابا آدھائے کہ مولا اے تیرے بندے سی کھوٹے لے کے آندے رہن میں قبول کردہ رہن مولا اے تیرے بندے نے کھوٹے لے کے آندے رہن میں قبول کردہ رہن مولا تے نواستے زہرہ تے بچیاں دھا آج میری کھوٹی نمازہ قبول کرلے آج میرے کھوٹے سجدے قبول کرلے آج میرے کھوٹے عمل قبول کرلے ارامی قدر پلے شاکسوری لکھتے ہیں کہ راتی جاگے تے شیخ صدا میں راتی جاگڑ کتے تیتھیں اٹھیں راتی جاگڑ کتے تیتھیں اٹھیں تار مالک دا چھٹ دے نہیں رہن دے گھکے تشے تیتھیں اٹھیں اٹھ بلیا جایار نو منالے نئی تبازی لے کے کتے تیتھیں اٹھیں سبحان اللہ ہے کوئی بولنے والا تو بولنے سبحان اللہ مل کے کہیے سبحان اللہ گرامی قدر اٹھ بلیا جایار نو منالے نئی تبازی لے کے کتے تیتھیں اٹھیں توجہ کہ مولا کس قدر قد آور ہے تیری سلط کی فصلے باطن تیری طاقت یہ میرا قد ہی نہیں ہے سوچوں میں بہت سوچ سمجھ کر یہی آلہ مولا ہر شیئے کی حد ہے تیری حد ہی نہیں ہے مولا ہر شیئے کی حد ہے تیری حد ہی نہیں ہے جو بے حد کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ذکر بھی بے حد کر دیتا کوئی بتا سکتا ہے آج منارے پاکستان کتنی یوام تھی کوئی بتا سکتا ہے ہر شخص کے مقدر میں کہاں رنگے بہارہ ہر شخص کے مقدر میں کہاں رنگے بہارہ ہر شخص کو انوار دکھائی نہیں دیتا ہر شخص کے مقدر میں کہاں روکے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں آئے آئے شبان اللہ شبان اللہ کہہ دیں پذور بابا مہر علی شاہ صاحب نائب رکول آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب چاہیں بارش آ جائے ہم جب چاہیں توفان آ جائے ہم جب چاہیں توفان تو روک لیں کسی بندے نے کہاں پیلن تب آئی کہ آپ خدا ہیں کہاں خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے اسی زبانی حضرت سلطان الارسی جنگ کے بادشاہ فرماتے ہیں زمانی سینس آپ کی تبچوں آپ فرماتے ہیں کہ میں شہباز کرا پرواز ایک ہے شہباز کلندر رحمت اللہ اگر ان کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز کرے پرواز وہ فرما رہے ہیں میں شہباز کرا پرواز آپ نے ایک کو بڑھانی ہے میں شہباز کراؤں پرواز ویچ افلاک کرم دے ہو زبان تے میری نمجھو زبان تے میری کون برابر موڑے کم کلم دے ہو اور افلادون ارس نور کے میں اکے کس کم دے ہو آدم جے لکھ کروڑا در بہو دے مگ دے ہو آدم جے آدم جے لکھ کروڑا در بہو دے سبحان اللہ تھوڑی سی طبیعت سننے سنانے کے مزاج میں آؤ بدلو طبیعت اور بولیے سبحان اللہ چادر سے ایک ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ گرامی قدر ابھی تو کچھ عاشق ابھی سفر میں ہیں جو جنازہ مبارک پڑھ کے آ رہے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی تو سردی لگتی ہے نا طبیعت ہے خون کردش کر رہے آپ بھی ہاں قدا کریے ایک ہاتھ اٹھا کے بولیے لبائی 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 دونوں ہاتھ اٹھا کے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں آج یہ آج کی حسین محفل پاک آغاز تلافت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے میں دعوت دیتا ہوں زینت القرآن فخر قرآن جناب کبلہ کاری محمد اجاز ساہ آئیں اور تلافت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے تحقیق اور یہ بھی بتا دوں کہ جو بندہ نعرہ تحقیق نہیں لگاتا اسے نعرہ حیدری لگانے کا بھی حق نہیں ہے بولیے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری